ہسار لوکسوہ سیٹ کو ہریانہ کی سب سے ہارٹ سیٹ مانا جارہا ہے 12 مئی کو ہسار کے مددہ تھا ہریانہ کے تین پرانے راجنیتک پرواروں کی نئی پیڑی کے بھویشیہ کا فیصلہ کریں گے ہسار میں بھاج اپا کے برجندر سنگھ کانگرس کے بھویہ بشنوئی اور جن نائک جنتا پارٹی کے دشن چوٹالا میں جبردست مقابلہ ہو رہا ہے روچک بات جائے کی تینوں امیدواروں کی ماتائے ہریانہ ویدان سباس کی صدسیاں ہیں اور تینوں ہوئی امیدواروں کی سکشہ ویدیش میں ہوئی ہے آئیے پہلے ان تینوں امیدواروں کے پروفائل پر ایک نجت ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہسار کے راجنیتک سمی کرنوں کی بات کریں گے بھاج اپا کے برجندر سنگھ انگریجوں کے جمانے کے بڑے کسان نیتا سر چھوٹو رام کے پروار سے ہیں ان کے پتہ برجندر سنگھ مودی سرکار میں اسپات منتری ہیں برجندر سنگھ نے چالیس ورش تک کانگریج میں راجنیتی کی ہے ان کو ہریانہ کا بڑا جاٹ نیتا مانا جاتا ہے بھو پرندر سنگھ خودہ سے ٹکراف کے چلتے برجندر سنگھ نے دو جار چودہ میں لوگ سوہ چناف سے پہلے کانگریج چھوڑ دی تھی ہریانہ میں پہلی بار بھاج اپا کے اکیلے سطح میں آنے کے پیچھے برجندر سنگھ کی بڑی بھومی کا مانی جاتی ہے برجندر سنگھ آئی ایسا دھکاری رہے ہیں ان کی ماتا پریم لطا اچانا کلا سے ویدھائک ہے برجندر سنگھ کی سکشہ نئی دلی کے سینٹر سٹیفن کالج اور لندن کے کنگز کالج میں ہوئی ہے کانگریج کے امیدوار بھویہ بشنوی تین بار ہریانہ کے مکہ منترے چودری بھجن لال کے پوتے ہیں بھویہ کی ماتا رینوکا بشنوی ہانسی اور پتا کلدیب بشنوی آدم پور سے ویدھائک ہیں کلدیب بشنوی کے رہنیتک انبھب زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں بھوپنتر سنگھ ہڈا سرکار کے علوچنا کرنے پر دو جار ساتھ میں کلدیب بشنوی کو کانگریج سے نکال دیا گیا تھا کلدیب بشنوی نے ہریانہ جنہیت کانگریج کا گٹن کیا تھا دو جار چودہ کا لوگ سبہ چناب کلدیب بشنوی نے بھاج اپا کے ساتھ مل کر لڑا تھا لیکن بیدھان سبہ چناب میں ہریانہ جنہیت کانگریج اور بھاج اپا میں سمجھوتا نہیں ہو سکا تھا دو جار سولہ میں کلدیب بشنوی کی پارٹی کا کانگریج میں بلے ہو گیا تھا بھویہ بشنوی کی شکسہ اکسفورٹ یونیورسٹی اور لندن سکول آف اکنومک سے ہوئی ہے جنہیت جنتہ پارٹی کے دوشین چوٹالہ اس سمیں حصار سے سانسد ہیں دوشین چوٹالہ پورو اپردان منطری چودری دیویلال کے پروار سے ہیں دوشین چوٹالہ کے دادا اوم پرکاش چوٹالہ ہریانہ کے مکہ منطری رہے ہیں دو جار چودہ میں دوشین چوٹالہ انڈین نیشنل لوگ تلکی ٹکٹ پر چناب جیتے تھے لیکن پروار میں کلے کے چلتے پچھلے ورس دوشین چوٹالہ نے اپنی الگ جنہیت جنتہ پارٹی بنا لی تھی دوشین کے چھوٹے بھائی دیکھ وجہ چوٹالہ سونی پت سے پورو مکہ منطری بھوپندر سنگھ ہڈا کے خلاف جنہیت جنتہ پارٹی کے امیدوار کے روپ میں میدان میں ہیں دوشین چوٹالہ کی سکولنگ سناور کے لارنس سکول سے ہوئی ہے دوشین نے کیلیفورنیا سٹیٹ انسٹیٹوٹ سے منیجمنٹ کی ڈگری لی ہے ہشار لوگ سبح سیٹ پر کیونہ پرچار پوری طرح سے جوڑ پکڑ چکا ہے بھوے وشنوئی کے پرچار کی کمان ان کے انبھوی پتا کلدی پشنوئی نے سمحال رکھی ہے بھوے وشنوئی اور رینکوہ وشنوئی الگ الگ کافلومت پرچار کے لیے نکلتے ہیں بھوے وشنوئی مدداتا کو اپنے دادا چودری بھجنلال دوارہ ہریانہ کے لیے کیے گئے کاموں کی یاد دلاتے ہیں دوشین چوٹالہ ہشار کی جنتہ کو اپنے پانچ سال کے کاموں کا لیکھا جوکھا دے رہے ہیں ایک پر بھوے سرکار کنجیوں کے خلاف ٹریکٹر لے کر سنسد بھون میں چلے گئے تھے نئی پارٹی ہونے کے قارن دوشین چوٹالہ کو اپنے چناو چن چپل کے بارے میں بھی بتانا پڑ رہا ہے بیرندر سنگھ اور پریم لطا بھی اپنے بیٹے برجندر سنگھ کے پرچار میں پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں اسار لوکسوہ سیٹ پر وشنوئی اور چوٹالہ پروار میں پہلے بھی دو بار مقابلہ ہو چکا ہے دوزار گیرہ میں چودری بھجنلال کے نیدھن کے بعد ہوئے اپ چناو میں کلدیب وشنوئی نے دوشین چوٹالہ کے پتا آجے چوٹالہ کو ہرائے تھا ٹیکن دوزار چودہ کے عام چناو میں کلدیب وشنوئی کو دوشین چوٹالہ نے مات دے دی تھی ایک اور روچک تتہ یہ ہے کہ دوزار چودہ میں دوشین چوٹالہ کی عمر چھبیس ورس تھی اور وہ سولمی لوگسوہ کا چناو لڑنے والے امیدواروں میں سے سب سے یوا تھے اس ور بھوے وشنوئی کی عمر چھبیس ورس ہے اور وہ سترمی لوگسوہ کا چناو لڑ رہے امیدواروں میں سے سب سے چھوٹے ہیں آئیے اب جرہاں چیت ہار کے سمی کرنوں کے چرچہ کر لیتے ہیں ہسار دوشین چوٹالہ کے نانیحال ہے اور انہیں اپنے پانچ سار کے کاموں کا لاب بھی ملے گا بھوے وشنوئی کے لیے ہسار گھرے لو میدان کے سمان ہے بھوے وشنوئی کا پروار ہسار کے آدم پر سے سبندھ رکھتا ہے بھوے کے پتا اور دادا ہسار سے سانسد رہ چکے ہیں دو جاٹ امیدواروں کے میدان میں ہونے کا فائدہ بھی بھوے کو ملے گا گیر جاٹ متاتاؤں کا جھکا پہلے بھی وشنوئی پروار کی طرف ہوتا رہا ہے برجندر سنگھ کو پردھان منتری نرندر مودی اور مکہ منتری منورلر کھٹر کے پانچ سار کے کاموں کا لاب ملتا دکھائی دے رہا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد